السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ والا ویڈیو پاکستان سوپر لیگ کے فائنل کا ہے پی ایس ایل کے فائنل کے بعد کا ویڈیو ہے پی ایس ایل فائنل کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کیلئے ہی سعی پر یہودیوں کے غلاموں کے دلوں میں آگ تو ضرور لگی تھوڑی دیر کیلئے ہی سعی پر یہودیوں کے غلام پریشان تو ضرور ہوئے آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اس سال اپنے آپ کو اسلامی ملک بتانے والے پاکستان کے اندر ہونے والے پی ایس ایل کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ پورے پی ایس ایل میں کوئی بھی فلسطینی سپورٹ کرنے کے لیے فلسطینی جھنڈا لے کر کے نہیں آئے گا جو بھی فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے فلسطینی جھنڈا لے کر آئے گا اس انسان کو باہر نکال دیا جائے گا گراؤنڈ سے یا جھنڈا چھین لیا جائے گا اور کئی ویڈیو بھی ایسے ہمارے سامنے آئے جہاں درشکوں میں کسی نے فلسطین کا جھنڈا لے رہایا تو اس کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا کسی سے جھنڈا چھین لیا اپنی مرد مرضی کے حساب سے یہودیوں کے غلام وہ سب کرتے رہے لیکن پھر آیا فائنل اور فائنل کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سئی یہودیوں کے غلاموں کے دلوں میں آگ تو ضرور لگی تو کل والا ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دو ویڈیو وہ بھی دیکھئے جب وہ جھنڈا چھین رہے ہیں اور فلسطین کو سپورٹ کرنے والوں کو باہر نکال لیں وہ بھی ویڈیو دیکھئے اور یہ بھی دیکھئے موسیقی مدیو بنا رہا ہے مدیو بنا رہا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ ویڈیو اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم کا ہے جو پی ایس ایل فائنل جیتی ہے اس ٹیم نے جیت کی خوشی کے اندر اپنا سپورٹ فلسطین کے لیے ظاہر کیا وہ آپ لوگ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا اب آئیے آپ اور ہم مل کر کے فلسطین کے لیے اپنا سپورٹ ظاہر کریں لیکن صرف جھنڈا علاقے نہیں دھوڑا دھیام سے سنیے رمضان المبارک کا مہینہ چل لائے نہیں نہیں دعا کے لیے بھی نہیں کہوں گا بہت سارے لوگ فوراں کہیں گے دعا سی کیا ہوگا نہیں دعا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں دعایں ہم الحمدللہ کرتے رہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان کروڑو روپے زکاة نکالتے ہیں کروڑو روپے صدقات ہوتی ہیں کروڑو روپے زکاة نہیں کروڑو روپے تو صدقات ہوتے ہیں عربو روپے میں زکاة ہوتی ہے پورے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور ہمارے لاکھو کروڑو روپے زکاة فروڈ قسم کے لوگ کھا جاتے ہیں جیسے آپ کل کا یہ ویڈیو دیکھ لیے یہ موربی گجرات کا ویڈیو ہے یا کچھ عورتوں کو پکڑا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں کچھ عورتوں کو پکڑا گیا ہے جو کیا ہے جی غیر مسلم ہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پھر یاد دلا رہا ہوں کچھ عورتوں کو پکڑا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں جو بس میں ہی برکہ پین نہیں تھی بس کے اندر سے ہی برکہ پین کے مانگنے نکل لی تھی کسی نیک انسان نے دیکھا اور پولیس کو بلایا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا میرے بھائیوں ہر بار کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ برکوں کے پیچھے مسلمان خواتین نہیں ہیں برکوں کے پیچھے زیادہ تر غیر مسلم خواتین ہیں اور کچھ وہ خواتین ہیں جو پیشاور بھکاری ہیں جن کے شوار شراب پی کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں عزتدار جو مسلمان خواتین ہیں وہ برکے پین کے مانگنے نہیں نکلیں گی غیرتمند خواتین گھروں میں بھوکھی مر جاتی ہیں یہ جتنی بھی برکے پین کے مانگ رہی ہیں خدا کے واسطے کسی کو مت دینا آپ کی زکاة آپ کے صدقات آپ کے خیرات کے سب سے زیادہ حقدار فی الحال آپ کے وہ فلسطینی بھائی ہیں آپ کے ہر ملک کے اندر فلسطین کے ایم بی سی بنی ہوئی ہوگی اب وہاں جا کر کے اپنا سپورٹ پیش کریں پیسوں کی شکل میں تاکہ ان کے کچھ کام آسکے امید کرتا ہوں ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں کو سمجھ میں آئے گا بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلط ہی ہوگئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم